تب وہ انڈیا ہے اور یہاں پہ پاکستان ہے وہ کہتا ہے پورے کے پورے سب کانٹیمنٹ اس وقت تاؤن کا مرض پھیل گیا اور تاؤن کا مرض کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ معاف کرے اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے جب تاؤن کا مرض پھیلتا ہے پھر اتنے جنازے اٹھتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا وہ کہتے ہیں اس وقت میں کتاب لکھ رہا تھا حضور کے ملاد کے موضوع پر کہ اس وقت تاؤن کا مرض پھیل گیا اور اس سے پہلے یہ بات میں دباچے میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کتاب میں لکھنی ہے اور اس میں میں نے حضور کے نورانیت کا بھی ذکر کرنا ہے حضور کے نور ہونے کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے اور آپ ابھی بھی کتاب جا کے لے لیں میرے پاس موجود ہے میں نے خود پڑھی ہے اس کا جو پہلا باب ہے جو پہلا چپٹر ہے اس کا انہوں نے نام یہ رکھا ہے نور محمدی کے بیانے اور پھر انہوں نے وہ کتاب جب لکھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تاؤن پھیل گیا تھا جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اور بڑا اور زلزلیں بھی آ رہے تھے لیکن کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سب کانٹینیٹ میں لوگ مل بھی رہے تھے گروہ سے لاشتیں بھی اٹھ رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے میرے گاؤں کو اس تاؤن کی مر سے محفوظ بنا دیا تھا پھر خود ہی کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا سوچتا رہا آخر کیا وجہ ہے آخر کیا وجہ ہے تو کہتے ہیں پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وجہ یہ ہے کہ میں آمینہ کے لال کے ملاد کے موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں اللہ نے اس کی برکت سے ہمارے گاؤں کو محفوظ فرما دیا اور پھر آگے انہیں ایک اور بات یہ کی وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بات ختم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری رائے ابھی میں کتاب لکھ رہا ہوں تو حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاؤن کے مر سے ہمیں جو ہیں نجات دے رکھی ہے وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب چھپ جائے گی پبلش ہو جائے گی شائع ہو جائے گی وہ کہتے ہیں میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کتاب جائے گی اللہ اس گھر کو ہر قسم کی بیماری سے دور کر دے ہم کہتے ہیں علماء بیٹھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا ذکر کتابوں میں لکھنا جائے گی حضور کو نور کہنا اور اس کے ساتھ کتابوں کے چپٹر کو سٹارٹ کرنا جائے گی ہے تو محمد عربی کے وہی واقعہ میفل میں اکٹھے ہو کے سنانا جائے گی ہم اس لیے ملاد مناتے ہیں اور جس قرآن کی اپنے دعوت کے لیے آپ کو تراوت کے لیے دعوت سخن دینے والا ہوں کاری توسیر صاحب کو قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے لا رئی باف کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور اللہ نے ہر علم کی ہر علم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پوشیدہ رکھا ہے تو اسی قرآن پاکی وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں کہے سبحان اللہ مجھے پتہ ہے کہ میں نتیب نہیں ہوں لیکن الحمدللہ میں اس فیلڈ سے بابستہ ضرور ہوں روز ہم بھی محفلوں پہ ہوتے ہیں آپ کو سبحان اللہ کہنی پڑے گی کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں اور وہ محمد ہے جس میں ریب نہیں وہ قرآن ہے جس میں ریب نہیں وہ محمد ہے کہ جن میں ریب نہیں اور جمیئے قلعلم ہے گر قرآن رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِثٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينَ کہ جمیئے قلعلم ہے گر قرآن اب اگر جملے میں آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں اور وہ محمد ہے کہ جن میں ریب نہیں اور جمیئے قلعلم ہے گر قرآن جمیئے قلعلم ہے گر قرآن تو کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں کسی لینی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ توسیر حیمد چشتے صاحب کو آئیں اور آکر لا ریب قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلب و ازہان کو منبر توسیر حیمد چشتے صاحب کو آئیں